ہی ویلکم بیک میں ہوں بجینر پروم پی ایس آئی ٹیک ہی ویلکم بیک آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سیلیکٹ سبجیکٹ کے بارے میں تو سیلیکٹ سبجیکٹ کہاں پایا جاتا ہے سیلیکٹ سبجیکٹ کا آفٹن آپ کو ان تینوں ٹولز میں مل جائے گا جو کہ کوئی سلسن کے لیے جانے جاتے ہیں اگر آپ کو جلدی سلسن بنانا ہے تو آپ کو ان ٹولز کا یوچ کرنا چاہیے ان تینوں ٹولز کے بارے میں ہم نے آلق سے ویڈیو بنایا ہے اوپر آئی کا ٹپ فیلیس ہو رہے ہیں آپ جائیے انہیں چیک کر سکتے ہیں کہ تینوں ٹولز کام کیسے کرتے ہیں اگر آپ ان تینوں ٹولز اپے جاتے ہیں اور ان کی پروپرٹیز بار میں دیکھتے ہیں تو آپ کو دیکھے گا سلیکٹ سبجیکٹ کا ایک آفٹن ان تینوں ٹولز میں آپ کو یہ آفٹن مل جائے گا سلیکٹ سبجیکٹ کا دیکھیں سلیکٹ سبجیکٹ اگر آپ ان تینوں ٹولو پہ نہیں آنا چاہتے اور آپ ڈریکٹلی سیلیکٹ سبجکٹ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ سیلیکٹ میں آئیے اور یہاں پہ سبجکٹ کا ایک اوپسن ہے یہ وہی اوپسن ہے سیلیکٹ سبجکٹ کا اس پہ اگر آپ کلک کریں گے دیکھیں جو آپ کی سبجکٹ تھی یہ رن جو ہے ہمارا سبجکٹ ہے اور بیکگراؤنڈ جو بلر ہو رہا ہے وہ ہمارا آفجکٹ ہے تو یہ جو سبجکٹ تھی اس نے اسے سیلیکٹ کر لیا ہے اور کافی ایکوریٹلی سیلیکٹ کیا ہے تو یہاں پہ میں جو ایمیجز کا ایک جمپل دکھا رہا ہوں میں وہی ایمیجز دکھا رہا ہوں جو اس ٹول سے سیلیکٹ ہو سکتی ہیں آسانی سے تو دیکھا میں اس پہ اگر ماسک لگا دوں تو یہ اس کا سیلیکٹ سمبر کے تیار ہو گیا ہے آپ اسے ریفائن کر سکتے ہیں سیلیکٹ اینڈ ماسک میں جا کے سیلیکٹ اینڈ ماسک کے بارے میں میں ایک الگ سے ویڈیو بنایا ہے اب جائیے اور اسے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں دیکھیں میرے پاس ایک اور فوٹوگراپ ہے اگر میں اس پر بھی کوئی ایک سیلیکٹ ٹول پہ اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے اوپسن ہے سیلیکٹ سبجکٹ کا میں اگر اس پر پریس کرتا ہوں تو آپ دیکھیں جو ہماری ورڈ ہے وہ سیلیکٹ ہو جائے گی یہ سب سبجکٹ کو سیلیکٹ کر رہا ہے دیکھیں تو یہ کیسے سیلیکٹ کر پا رہا ہے بھائی فوٹو سوپ نے ہجاروں ملیون سو فوٹوگراپ کو استعمال کر کے دیکھا ہے اور ایک اپنا الگودرم بنایا ہے ایک اپنا اے آئی سسٹم بنایا ہے جو ڈیٹیکشن کرتا ہے اے جس کا کی سبجکٹ کیا ہے فوٹو میں اور پھر ہمیں فائنل ریجلٹ دیتا ہے دیکھیں اس فوٹو پر بھی یہ آسانی سے کام کر گیا ہے اور آپ اسے بیگراؤنڈ ریموپ کرنے کے لیے ماسک کر سکتے ہیں نیا بیگراؤنڈ کیسے کرنا ہے فائل میں آئیں گے آپ اور پلے سمبیٹ جو بیگراؤنڈ آپ یوچ کرنا چاہتے ہیں اس بیگراؤنڈ کو یوچ کریے کوئی بھی بیگراؤنڈ آپ ایجیلی چینج کر سکتے ہیں ایجیلی میں ہاں پہ یہ بیگراؤنڈ آپ کو دیکھا رہا ہوں سمپلی بیگراؤنڈ چینج ہو گیا ہے چلیے نیکسٹ اپسن ہمارے پاس یہ ہے یہ جو فوٹوگراپ ہے اس دیکھ پا رہا ہے کہ یہ سبجیکٹ ہے اور یہ ہمارا بیگراؤنڈ ہے پیچھے والا کلر سیمی ہے لیکن پھر بھی اگر آپ فوٹو سوپ ٹوینٹی ٹوینٹی استعمال کر رہے ہیں تو اس میں یہ کتنا ایکوریٹ ہے یہ دیکھئے آپ تب بھی یہ ہماری سبجیکٹ کو پہچان لے گا بھلی سبجیکٹ اور بیگراؤنڈ تھوڑے ملتے جھلتے کیوں نہ ہو آپ کلک کیجئے سیلیکٹ سبجیکٹ پہ اور فوٹو سوپ ٹوینٹی ٹوینٹی ای آئی اتنا ساندار کام کرتا ہے کہ آپ کی سبجیکٹ کو ہی سیلیکٹ کرے گا دیکھیں and mask کافی ساندار سیلیکٹن ہوا ہے آئیے ایک اور فوٹوگراپ ہے ہمارے پاس جو فوٹوگراپ ڈی ای سیلر سے کیجئے گئی ہیں جس میں سبجیکٹ سارپ آتا ہے اور بیکگراؤنڈ ویلر آتا ہے وہ فوٹوگراپ تو کافی امیجنگ ہوتی ہیں اور آپ بس ایک ہی کلک میں سیلیکٹ کر سکتے ہیں دیکھیں یہ دیکھیں all ever image ایک ہی کلک میں سیلیکٹ ہو گئی ہے اور آپ دیکھیں گے تو یہ ایمیج ہے یہ میں نے فوٹو کیجئی تھی اور یہ میرے ڈی ایسلر سے کیجئی تھی میں نے 800D سے اب میں سیلیکٹ کر گئے تو دیکھیں تھوڑا بہت پرابلم ہے تو آپ کوئی ایک سلسن ٹول پہ ہیں اور آپ بس ایسا کر سکتے ہیں یہ جیلے اور یہاں سے سبجیکٹ کرنا ہو تو alt کا hold کر لیجے کیونکہ اس کا background تھوڑا سا بیجی تھا یہ detect نہیں کر پا ہے لیکن کافی کوئی کلی ہو گیا ہے دیکھیں اب میرے پاس کچھ ایسی images ہیں جن کا سبجیکٹ کیا ہے یہ تو ہم بھی پتا نہیں لگا سکتے اور photoshop بھی پتا نہیں لگا سکتا کہ سبجیکٹ کیا ہے سبجیکٹ اس میں وہ ہوتا ہے جسے ہم سبجیکٹ مانتے ہیں مان لیجے کہ اس photograph میں ہم سبجیکٹ مان رہے ہیں اس painting کو یا پھر جو ہاں پہ کچھ بھی بنا ہوا ہے board پر وہ ہماری سبجیکٹ ہے ٹھیک ہے نا ہم مان رہے ہیں یہ ہماری سبجیکٹ ہے اور باقی جو چیزیں object اور background سے ہیں تو اگر میرے کوئی اسے select کرنا ہے میرا من کہہ رہا ہے کہ مجھے اسے select کرنا ہے اور میں select subject پر click کرتا ہوں تو photoshop اسے select نہیں کر پائے گا کیونکہ یہ بجی background ہے اسے لگے گا کہ subject کوئی اور ہے اسے bad کو سبجیکٹ سمجھا ٹھیک ہے نا لیکن photoshop کچھ اور ہی دے سکتا ہے ہم کو دیکھئے ہیں تو اس نے اس tablet کو بھی select کیا ہے اور اس لیپ ٹاپ کو بھی ایسے cases میں photoshop detect نہیں کر پاتا ہے کہ subject کیا ہے اور background کیا ہے دیکھیں یہاں پہ اس subject کو نہیں پہچان پایا subject ہماری کچھ بھی ہو سکتے تھے ہمارے flower ہو سکتے تھے صرف ہمارے جو لٹک رہے ہیں انگور ہو سکتے تھے اور بھی بہت ساری بات ہیں یہاں پر بھی نہیں پہچان پائے گا دیکھیں subject ہمارا mouse ہے یہاں پہ اور دیکھیں کیا کا ملتا ہے ہمیں selection میں mouse بھی ملا keyword بھی ملا اور یہ books and pen and mobile iPhone یہ ہمارا subject ہوگا ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کا آپ اس tool سے selection نہیں بنا سکتے تو اپنی image کو دیکھئے کہ آپ کس tool سے selection بنا سکتے ہیں اور پھر اس tool سے selection بنائیے جیسے کہ اس photograph پہ مجھے pen کو select کرنا ہے تو میں select subject نہیں کر سکتا ہے تو یہاں پہ ہمارے لئے ہے object selection tool یہ photoshop 2020 میں دیا گیا ہے آپ بس object کو select کریں rectangle mark tool ایسے اور دیکھیں گے کہ ہماری pen select ہو گئی ہے اب ہم کو چاہیے کہ ہم mouse کو select کرنا چاہتے ہیں صرف تو mouse select ہو گیا ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں keyword اور چاہیے صرف keyword تو randomly selection کیا اور keyword پک ہو گیا ہے اپنی image کو چیک کریں کہ آپ کا image کیا مانگ رہا ہے image کیا بول رہا ہے کیا بول رہا ہے آپ کا photographer کہ میں case tool سے اچھے سے ہو سکتا ہوں تو جو میں نے پہلے بتایا تھے آپ کو وہ سارے photograph select subject سے capture ہو سکتے ہیں ان کا background remove ہو سکتا ہے ان کا selection کافی اچھے سے ہو سکتا تھا لیکن ہاں پہ میں نے جو بھی images آپ کو دکھائیں وہ سارے ایسے images دکھائیں جن کا select subject سے selection نہیں ہو سکتا جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں نہیں مل سکتا ہے تو آپ نے جان لیا ہے select subject کیا ہے اور ہم ملیں گے آپ سے ایک new interesting ویڈیو میں ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو like کیجئے اگر کچھ پوچھنا ہے تو نیچے comment کیجئے اور ہمارے ویڈیو کی notification پانے کے لیے subscribe کیجئے چینل کو اور ساتھ میں bell بھی بجائیے میپ� ہے بجائیں بنیچے بنیچے برین موسیقی